بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ماسٹر جابر بنگش ایک ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اچھا کچھ لوگوں کے نا مصوروں میں درد ہوتا ہے باڈی شرنگ ہو جاتی ہے نظر کمزور ہو جاتی ہے چہرہ لٹک جاتا ہے مطلب بازو لٹک جاتے ہیں یہ سارے ان کی بہت بڑی وجہ بھی ہے سینے کے جلن محسوس ہوتی ہے یہ سارے بھی ماری کے اگر دو چیزوں کا بڑا خیال لکھیے گا کچھ لوگ ایسے ہیں مطلب جیسے کہ ہمارے پتھان برادری تو ویسی نسوار بہت زیادہ لگاتے ہیں جب نسوار لگاتے ہیں تو تو تھوکنا پڑتا ہے تو اسی طرح اگر ہم کراچی کے سائٹ پر مہاجر برادری اور اس کے علاوہ بھی ماشاء اللہ تو مطلب یہ نہیں پتا چلا نسوار کون لگا رہے ہیں اور پان گھٹ کے یہ کون کر اب تو مکس اپ ہو گیا ہے تو پھر اس کے بعد پان کی پیپ تھوکنا پڑتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک مطلب حدیث سناؤں حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رستے میں توکنا ایسا ہے جیسے کہ اللہ اور اللہ کا رسول اس شخص پہ لانت کرتا ہے تو میں اکثر مطلب کہ یہ جا رہا ہوتا ہوں تو رستے بائک میں سے بھی لوگ توک دیتے ہیں وہ چہرے پہ چیٹے آ جاتے ہیں یا تو پھر اگر گاڑی میں ہو تو گاڑی کے شیشے پہ چیٹے آ جاتے ہیں اس کا تھوڑا سا آپ کے مرخیال کریں اس کا نقصان بھی بہت زیادہ ہے آپ توکنے سے بہت نقصانات ہیں یہ جو توک ہے نا آپ کی یہ جو رال ہے اس کے اندر بہت زیادہ مطلب طاقت ہے ویٹیمن ہے بہت زیادہ ویٹیمن سی ڈی بہت ساری چیزیں اس میں موجود ہیں اگر دیکھیں آپ کو آپ ایک بار ٹرائی کر کے دیکھیں اگر آپ کو کوئی دانہ نکلا ہو دانہ نکل جائے تو آپ اپنا توک جو ہے تو انشاءاللہ وہ دانہ دو دن میں ختم ہو جاتا ہے بھلے وہ کسی بھی مرحم یا کسی بھی ڈاکٹر طبیب یا حاکیم سے صحیح نہیں ہو تو آپ اپنا توک لگائے اس کے اندر تو اس توک کے اندر بہت ساری چیزیں اب یہاں تک ہے مطلب احادیثوں میں ہیں کہ صبح جب آپ اٹھو تو مطلب توک نہیں توکو کوشش کرو کوئی پہلے مطلب نارمل جیسے پانی ہم لوگ تو خیر فریج وغیرہ سا نکالتے ہیں میں نہیں مطلب زیادہ تر میں نے دیکھا ٹھنڈا پانی لوگ زیادہ پیتے ہیں نارمل پانی پیو جو توک آپ کے پورے رات آپ کے موں میں جمع ہوا وہ آپ پی سکو وہ آپ نگل سکو تو اس لئے مسوڑ سے خون آنا بھی بند ہو جاتا ہے اسی وجہ یہ وجہ حاد سے تو یہ چیز کو توڑا سا آپ فالو کریں یہاں تک کہ اگر کسی کی مطلب پہلے بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں کسی کی نظر کمزور ہو بینگی آنکھیں ہو جتنا ہی نظر کیوں نہ کمزور ہو اپنی صبح کی رال جو ہے وہ لگائے وہ لگانے کے بعد اس کو طور پر مسائج کریں مسائج کرنے کے بعد صحیح ہے نا پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو اگر تقریب ساٹھ دن ستر دن اسی دن تک اس کو کنٹینیو رکھے تو انشاءاللہ آپ کے نظر بھی ٹھیک ہو سکتی ہے اور میں نے اسی طرح بہت سارے لوگوں کے چشمی بھی مطلب اتھروائے ہوئے بڑے مطلب فور پونٹ پائیٹ فائف جو چشمی ہمارے سٹوڈنس لگایا تھے اور بھی بہت سارے تو ان کے تو سر میں درد شروع ہو گیا تھا تو سر میں درد شروع ہو گیا جب ان کو پتا چلا کہ بھئی ان کی نظر صحیح ہو گئی تھی تو وہ چشمی جو تھے وہ موٹے موٹے چشمی لگا دیتے اس کی ویسے پھر جب ڈاکٹر سے ٹیسٹ کر رہا تو ڈاکٹر خود بھی حیران تا ہے اس بات پہ آتا کہ اس کے والد نے اس کے والد سے ڈاکٹر نے کہا کہ اس بندے سے مجھے ملوال اور پھر میری خیر ملقات تو نہیں یہ طور پر مسروفیت کی وجہ سے انشاءاللہ ملقات کریں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تھوک تھوکتے ہیں آپ نمطب یہ بار بار زیادہ تھوک تھوکتے ہیں اس سے آپ کے جسم میں بہت زیادہ کمی محسوس ہوگی پانی کے کمی محسوس ہوگی مسوڑ سخونہ نکلشی بوڈی شرنگ ہوگی بہت زیادہ مسئلہ مسائل ہے اس کو آپ فالو کریں انشاءاللہ آپ کو بہت سارے بیماری سے جھٹکارہ پائے گا اللہ حافظ